بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل حسن ایڈوکیشن سسٹم ایف ایس دی سیکنڈ ڈیئر چیپٹر نائیٹین ڈان او دی مارڈن فزیکس ویری موسٹ امپورٹن ٹاپک اینیہیلیشن آف میٹر اینیہیلیشن مین تباہ کر دینا برباد کر دینا کس کو میٹر کو مطلب میٹر جو ہوتا ہے وہ بریک ڈون ہو جاتا ہے کس طرح ہوگا اسی کو ہم دیکھیں گے آگے جیسا کہ ہم نے پریویس لیکچر کے اندر دیکھا کہ پریویس پرڈکشن میں ہوتا کیا ہے کہ ویری ہائی گاما ریز جب سٹرائک کرتی ہے کسی میٹر کے ساتھ تو وہ سپلٹ ہو جاتی ہے تو یہ بیسیکلی اینیہیلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کا ریویس پرڈکشن ہو جاتا ہے تو آگے دیکھیں گے فردر کس طرح ریویس پرڈکشن ہوتا ہے پریویس پرڈکشن کا الیکٹرون اور پوزٹرون کمبائن ہوتے ہیں اس کے اندر اینٹی میٹر کمبائن ہوتے ہیں یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں پارٹیکل اور اینٹی پارٹیکل کمبائن ہوتے ہیں مطلب یہ بھی کمبائن ہوں گے تو کیا چیز جنریٹ ہوگی اسی چیز کو آگے فردر دیکھتے ہیں مطلب جب الیکٹرون اور پوزٹرون آپس میں یہ جنریٹ ہوتے ہیں اور وہ کیکلی آپس میں کمبائن ہو جاتے ہیں اور اس کمبائن ہونے کے انتیجے میں ہوتا ہے کہ دو گاما ریز فٹرون ہمیں ملتے ہیں کیونکہ اینٹی پارٹیکل زیادہ دیر کے لیے ایگزسٹ نہیں کر سکتا وہ فوراں الیکٹرون کے ساتھ کمبائن کر کے انرجی یا گاما ریز میں تبدیل ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ادھر ایک عجیب چیز ہمیں اس چیز سے پتا چلتا ہے کہ ہر ایک میٹر کا انتی پارٹیکل ہی ہوتا ہے تو اس سے پھر ہم نے کیا کنکولیے نکالا کہ جب بھی میٹر اور انٹی میٹر آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو وہ فوراں آپس میں مطلب کیا ہو جاتے ہیں کہ تبدیل ہو جاتے ہیں ایک فیوز ہو جاتے ہیں آپس میں کمبائن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہی لاز جو ہے نا یہ ہماری اس یونیورسی پر لاغو ہوگا ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک دن قیامت آئے گی اس میں بھی ایسا ہوگا کہ ہر پارٹیکل کا انٹی پارٹیکل اس طرح کے سامنے آئے گا تو اس طرح کیا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس واپس میں کمبائن ہو جائے گا اور اس کے بعد وہاں پہ انرجی ریلیز ہوگی تو بس طرح کیلی اس طرح کا کنسیپٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلکل اللہ قیامت کا دن ہے وہ حق ہے ایک دن آنا ہے تو اس چیز کو ہر مسلمان قبول کرتا ہے تسلیم کرتا ہے تو بس طرح ہوگا کیا اس دن ہر انٹی پارٹیکل کا پارٹیکل اس کے سامنے آئے گا اکورڈنگ ٹو کاف کندرویشن آف میس ٹوٹل میس آف دی یونیورس جو ہے وہ زیرو ہے کیونکہ جتنا میٹر ہے اتنا ہی انٹی میٹر ہے ہر پارٹیکل ہے جیسے الیکٹرون کا پوزیٹرون ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم میٹر میں اگر ہم میٹر میں ہمارا کہیں نہ کہیں مطلب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا میٹر جو ہے ہم ہماری باڈی جو ہے وہ میٹر ہے ٹھیک ہے تو ہم ہاری باڈی کا کہیں نہ کہیں نہ اس کا انٹی میٹر ضرور ہوگا مجود ہوگا ٹھیک ہے ہم کسی نہ کسی دن مطلب ایسے میٹر سے ملیں گے جس کا ہمارا انٹی پارٹیکل ہوگا ٹھیک ہے اور ہماری جو باڈی دوگی وہ انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم یہ قیامت کا دن اور ہرمباد کرتے ہیں کہ یہ دنیا تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی ٹھیک ہے آخ فنا ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا اس پر کنسیپٹ دیا گیا ہے کہ وہاں پہ ہر میٹر کا انٹی پارٹیکل آپس میں مل جائے گا اس کی ڈیفنیشن کس طرح کریں گے it is a process in which the electron and positron combine to form the gamma rays photons this is converse process of the pair production gamma rays photons basically energy particles ہوتی ہیں energies ہوتی ہیں تکسپلین کس طرح کریں گے جب ہمارے پاس اس میں ہوتا گیا ہے کہ electron اور positron آپس میں ملتے ہیں تو two photons ملتے ہیں gamma rays photons ملتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں electron اور positron آپس میں ملے تو two gamma rays photons آپس میں ہمیں مل جاتے ہیں تو لاف کندرویشن of charge کو hold کرتا ہے ٹھیک ہے electron اور positron دونوں کی charges same ہوتا ہے ٹھیک ہے اور opposite ہوتا ہے the total charge of the electron and positron is equal to zero total combine کرتے ہیں تو وہ zero ہو جائے گا charge and gamma rays بھی zero ہو جائے گا تو before and after combination بھی zero ہو گا مطلب charge لاف کندرویشن of charge کو obey کرتا ہے لاف کندرویشن of momentum کو بھی obey کرتا ہے annihilation of the process تو اگر ہم energy کی بات کریں rest math of the electron کی energy دیکھیں e e equal to rest math energy of electron m not c square مطلب m not rest math of electron کو یہاں پہ repرزن کر رہا ہے تو according to Einstein equation میں نے پہلے بھی بتایا تھا تو rest math یہاں پہ electron 9.1 10 rays کی بات minus 31 اور c speed of light 3 multiply 10 کی power 8 یہاں پہ scale آ جائے گا اور اس کے بعد ان کی جب multiply کریں گے simplify کریں گے 0.51 mega electron volt یہاں پہ energy ہوگی rest math of electron کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ rest math اور اس کے بعد یہاں پس میں combine ہوں گے دونوں rest math تو دو gamma rays photons نکلیں گی تو اس کی total two gamma rays proton کی energy 1.02 mega electron volt ہوگی hence total energy conserve ہوگی energy کو math اور math کو energy میں convert کر سکتے ہیں according to Einstein تو یہ ہمیں جو pair production inhalation process جو ہے نا یہ Einstein کی questions کو fulfill کرتی ہیں تو یہ تو آج کا ہمارا بہت important topic تو انشاءاللہ next ہم لے کے چلیں گے way particle durity تو یہ بہت simple and easy way میں یہاں پہ notes آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو یہاں پہ آپ کا جو بھی اگر آپ کا exam mcqs وغیرہ آئے گا کوئی بھی question آتا ہے تو انشاءاللہ آپ easily cover کر سکیں گے تو آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے اس کی value ٹھیک ہے 0.55 mega electron volt rake electron یا positron کی یہ بات ہو رہی ہے اگر دونوں کی بات کریں گے تو اس وقت اتنی energy ریلیز ہوگی 1.02 mega electron volt اور ہر matter کا antiparticle ہوتا ہے electron کا جو ہوتا ہے وہ positron ہوتا ہے antiparticle اور باقی بھی یاد رکھے گا اور یہ پیر production کا reverse process ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیکس لے کے چلیں گے اللہ حافظ thank you